اللہمان کن لبلی اکال حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتکا علیہ وعلا آبائی فی آزِ ساوت وفی کل سا ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وائل حتا تسکنہو ارزا کا تون وطمتیہو فیہا تبیلا یا رب محمدن والے محمد واجل فرج رب صلی اللہ محمد والے محمد اللہی صفح ازا عظیم بارگاہچ قبول فرما آمین سارے آکھا کرو قبولیت دی جاگا امام حسین علیہ السلام دا ذکر میرے اللہ جتنے مرہومین مومنین و ممنات اس علاقے دے اس دنیا تو چلے گئے حاضرین مجلس دے مرہومین اور خصوصاً بانیان مجلس دے جتنے مرہومین ان ذکر دا صدقہ درجات مزید بلند فرما جتنے بیمارہ دی شفایہ بھی واسے دعا کی جاندی ہے اور جتنے بزرگ عزدار امام حسین دی صفت تشریف فرما ان میرے اللہ بیمارہ نو شفایہ کلی عطا فرما جڑے بے اولاد ان خصوصاً جڑیاں جھولیاں سکھ دیاں پیئن اور علیم عباس دی ہم شیرانو میرے اللہ اولاد نرینہ اور احیاتین اللہ فرزند عطا فرما جڑے بے رزک انو ننو والی مشہد دے خزانے تو دھیر سارا رزک عطا فرما عجوی سیر ہل رہے ہیں زبان نہیں ہل رہی دعا تو اڈے واسے منگ رہے ہیں ممبر حسین دے اور یقیناً اس ممبر دے صدق اللہ ہر دعا اپنی بارگاہ اچھ قبول کر دے میرے اللہ جتنے شیعہ سنی عباب امام حسین دے ذکر چھت شاہ کے بلند کر کے دعا واسے بیٹھے نی نسارے واسے دعائے نلوگانو بہت جلد زباری کربلا نصیب فرما زباری شام زباری مشہد و قوم نصیب فرما امام حسین علیہ السلام دے ممبر ہوئے علی ان ولی اللہ پڑھا نہ لوئے تو ہر دیکھ کی دعائے مشکل دور ہے ذکر دے صدقہ ساڑے پردی علی حقیقی وارث ولی اللہ سر حجت دوران امام زمن دے جلد زبار فرما دعا و دی قبولیت دی خاطر ایک سلوات باواز بلند پر اللہ حسین علیہ السلام علیہ السلام مجلس ازادی قبولیت باہر میں آکھا دی آمد و سلامتی واسے کوشش کرو ذرا پچھلے سہیوان ہی ملو تے باواز بلند سے اجازت ہے جناب سہی جڑا وقت ہے پھر یا صرف مسائب دی نوکری کر لیں نے فضائل نہیں پڑ دیں ٹھیک ہے سہی پھر ایک چونکہ نوکریاں دن ایسے وقت ایسا امام حسین علیہ السلام دی نوکری ڈیوٹی جتھ جتھے وعد ہے اتھے وعدہ وفا ہو جائے ایک سلوات اتنی بلند پڑھو جتنے سلوات دیوارس بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دی ابتدات بلند سلوات اللہ الرحمن 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 آو اے رب العالمین اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ مولا اشرف ال انبیاء و احوال مرسلین حلم آچ گئی لے زنجیر گئے ایک وین بہمدت دے بعد سیدانی انو ملے زخمی سارشا مفیرہ دا مفیرہ دا مفیرہ دا اللہ نہ کرے کہیں بہن دا بھیرا مر جاوے بہنہ تا ویڈے چو بھیرا ودے میت نہیں چیون دے نیا دستور دنیا دا جدہ کسے بہن دا بھیرا مر جاوے غسلوں کا فندے بعد جندہ بندے میت چاون جاوے ہار کوئی میت چھوڑ دے بہن میت نہیں چھوڑیں دی اللہ بہن بھیرا دا رشتے یہ ڈا جی بنائے قدی تا سوچ انہ بہنہ دیکھیں میں نہیں بھی آئی جنہ دیا اللہ شاہ کربلا رہ گئیا بہنہ رسیاں پاک شام تور گئیا انج بھیرا دیا اللہ شاہ جڑا بہن میں کرنا چاہا نانا اس وجہ تو میں رک گیا کہ قدی سوچے آئے بھئی جدہ بہنہ سار ملے بھیرا ہوا دے سال بعد سار ملے آئے کوئی بندہ تے سوال کرے ہویا کہ آئی بہن مدت دے بعد سیدانی انہوں ملے زخمی سار شو جڑے غازی عباس دے ماتمی ہونا تاڑے ماتم دی صداوے آدھ پیا چایا سار کل سومنے اوہ غازی دا آکے چومکے وال بھیرا دے علی دی دیر ان لیے تے ویڑ کر کے پہیا دیے تیرا سار چاہے تو جو اہدا ہاں میں میں کوئی سمجھے آکھا رہے ہو مرحبا 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 چاہے کار لیندی ازاداران پھر آکھا سائی چلو بزرگن تیمہ بزرگن دیرانگج پڑھن لگ گا آدھ پیا حلمات گئی لہے زنجیر گئے ویچ شام دے آل عباد تے باؤں مدت دے بعد سیدان یا نومل زخمی آدھا پہ آچایا سار کل سو من غازی دا آکے چومکے وال بھرا بی بی آ دیئے تیرا سار چاہے تو جو آ دا میں کو سمجھیا کہا رہا اولا لہے زنجیر تے چھوٹ گئی یا قیدان سید سجادہ دین امم اجازت ہوئے میں ہکوری وات دربار وینہ سجاد باکر نونار لا کے دربار چاہے یزید حس کیا دیں ہونتا تیر یا قیدان چھوڑی ہیں وات دربار کیوں آئے ہیں زمین تے جھنیے سجاد یدید پاسے وے کے سیدہ دے تیڑ زی وروا پس کرانے آیا ہو جیڑے سال ہنڈ آئے مسکی اور کوجھ گھاس گئے ساڈیا ماتم کرنا بہاں آوی چھو کوجھ گھین گئی بھین سکی چھے ٹھے رہے کرنے دیدہ داران جوانیاں مانو جیڑے ماتم تے ہائے نوکرہ بابا نوکرہ بابا سید سجادن نے دیوین کر کے سیدہ دے تیڑ زی وروا بس کرانے آیا ہو جیڑے سال ہنڈ آئے مسکی اور کوجھ گھاس گئے ساڈیا بہاں آوی چھو کوجھ گھن گئی بھین آل گئی ہے شام دی نگری رات ماد پہ یہ سجادی ہے اللہ جانے کیڑا بھیلا یاد آئے تیروں کے پیادے میں کونہ دی ہائی اوہ میں مر ویسا اس مت دا پاک نگی سنسو رو کیا دیا ای منگی کفن نہ پیو دیا ایک واری سیدہ حسین دا داکرہ بھینڈ بھیرا دا دوار پھیرا کھا جی میں کونہ دی ہائی اوہ میں مر ویسا اس مت دا پاک لگی اوہ منگی کفن نہ پیو دیا کاتلہ توں ہوں پھینو بھائی ایک واری حلکے دے ماتمی ہاتھ سے بھی آئے اللہ واسے جڑا ہاتھ آجے توڑی ماتم واسے نہیں اٹھیا جڑے ہاتھ بلان دو ان ساریہ سینے دا پرسہ پڑی آئے اتھائی بزرگان دا ہکوین کرن لگا یزید ہس کے دے سجاد روندہ کیوں میں جانگ بادشاہ دا شغل ہوندہ شغل دا نام آئے تر پیے سجاد یزیدہ دے تیرا پیو ہی بادشاہ میں ہی بادشاہ شغل دا نام آئے تیرو کے سیدہ دے تیرے شغل دے بیچے او میرے اکبر نو ہماری ظلم دی شانگ ہسی ہائے سیدہ دے میں نو نہیں بھولنا دییا لی دیا را دیو لے جوانی امانو نو کرا نو کرا سار دا ماتا مالیہ دی حسرت ہے یا دے سجاد جانگ بادشاہ مدہ شغل ہوندے تیرا پیو ہی بادشاہ میں ہی بادشاہ شغل دا نام آئے رات واد بھائی سے آدھے تیرے شغل دے بیچے او میرے اکبر نو ہماری ظلم دی ساگ ہسی او مینو نہیں بھولنا اور قرآن نہ تک دی او جیوے کی تیش مار تو ہی دییا لی دیا راضی ہونے علی اکبر دبابا تڑپرسہ قبول فرماویں جتنی اپ کھان جتنے آنسو بہن بھراد گم مچ پسن میرے اللہ شاہ اللہ کسے گم مچے نوستن انہا رونی اکھی دا صدقہ جتنی انیک آجات شرع مقاسد دل چلے کے بیٹھے ہو کریم اللہ ذکر دا صدقہ اپنی بارگائچ قبول فرماویں اکھی صاف کر کے ہنیو پونچ کے علیہ سینڈ دی جاتے سلوات سارے نعرے تکبیر خالق اکبر دنام بلندے سارے شامل ہو جو نعرے تکبیر نعرے رسالت پسلے شامل نہیں ہو رہے نعرے رسالت جلدہ امام علیہ حد شاہو علم نو سلام کرو بلو حیدری میں چاہو آئی تو مسائب دی نوکری تے سلام کر سکدا داس بارہ منٹ دا مسائب اور پڑ سکدا مگر چونکہ تکمیلی ازادی خاطر مجلس دے مکمل ہو اندی خاطر میرا دل لے ایک حصہ فضائل دا تلاوت کریے ایک قصید دے بھائی حکم کیتے ہوئی پڑھ دے آئیں وہ دے بعد پھر ایک قدہ وین کر کے توڑا سلام کر دیں ایک ستر میں توڑے ذہنہ دے حوالے کرنے لگ گئے اور وہ ستر دے بعد میں ون کرسا میں فضائل کتنا پڑھنا ہے پہلی پہلی ستر ہے کہ نو لاکھ سمجھ لی جیے بیکار کھڑے تھے اے جڑے اگے بیٹھن نظر دارو بڑے ہی سونا بول رہے ہیں بڑے ہی کمال بول رہے ہیں اوہ جڑے پچھے بیٹھن یا وہ منویک رہنتے یا سیر ہلا رہے ہیں توڑے واستے سے میربانی جی ہاتھ چاہدے سوتے تائی دو جاسی گلدی سمجھ آخر تک آ جاوے ایک دعا دا سلسل ہے پھر دعا بھی ذرا آخر تک ہو جاوے بیکار اس چھینوں آدن جڑی کسے کم دینا ہوئے ٹھیک ہے سنی فضول فضول چیزنوں بھی بیکار آدن ناکارا چیزنوں بھی بیکار آدن اتنے مجمچو پرے ہوں دے بندے بیٹھے ہو دیرے دار بیٹھے ہو کسے بندے تو میرے تو سوال کرنا ہی بھئی ہے ہیوی نو لگتے ہیوی بیکار دو چار پانچ بندے کسے ایک جگہ تے کٹھی ہو جاوے نا اونا چوہ ایک قدہ بندہ تے کام دا ضرور ہوندے او تھے دا محرم پھر نو دا نو لگ کی بیکار دلیل دین لگا میں دا وہ ہوئے نا شبیر دے ممبر تے دلیل ضروری ہے اور ستر ہوئے جڑی ستر میں بادشاہ حضرت عباس دی ذریع تے پڑی میرے مال کا شرف دیتا چیلم دیا دینا چا اور میں ستر پڑی اور منظری یہ حضرت عباس چھو دعا ملی میں ستر پڑی یہ کہ نو لاکھ سمجھ لیجئے بیکار کھڑے تھے ہونا کہ پھر دلیل دے ہو دا محرم کوئی ایسا وقت کوئی ایسا لمحہ کوئی ایسی گھڑی آئی بھئیو نو دا نو لاکھ بیکار کے میں ہو گیا ہتھیاروں نہ کل ڈھیر تلواروں نہ کل ڈھیر تعدادوں نہ کل زیادہ کہ میں دلیل دین لگاؤ میں دستان نو لاکھ سمجھ لیجئے بیکار کھڑے تھے کیوں جب سامنے عباس الہمدان تھے امام حسین علیہ السلام پڑیئے نو لاکھ سمجھ لیجئے بیکار کھڑے جب سامنے عباس علمدار کھڑے انڈیا دیکھ شاعر نے بلال قازمی صاحب اونا دیکھ جملہ میں کچھ عرصہ پہلے ممبر تھے پڑے آج میں پھر بڑے عرصے بعد پڑھا لگا چونکہ گالے جر رہا تھے حضرت عباس تھے پھر میرا دل بڑھ گیا وہ جیڑے آجے توڑی میں دعا نہیں دے رہا ان آواز سے جملہ پڑھ لیجئے جیڑے بیٹھے ہو میں نے گال دا جواب دیو ذرا وانڈ کرو ایک چہرے تھے کتنی آنکھ کھاؤں دیا جیڑے نہیں بولت رہے سمپل دیگا لے ایک چہرے تھے کتنی آنکھ کھاؤں کر بلا دے میدان چلش کرائی کم از کم نو لکھ دا بادشاہ میری مدد کرے آئے میں توڑی فضیلت توڑی ازدار نوکر ماتمی دے سامنے رکھا لگا پھر ایک اوے وصول کردن ہوں میں نہیں پاتا چہرے تھے کھلوی آجائے تھے فضائل دا مقصد بھئی پڑھا نالے دا مقصد حل ہو گیا مسکراہٹ مسکان اونی چھائی دی کونے حضرت عباس ایک چہرے تھے اکھا دو کربلا دے میدانی چلش کرائی کم از کم نو لکھ دلش کر ہوئے تو اس علاقے آلے اکھ ہو گیا اٹھارا لکھ کربلا دے میدانی چلیڑا اٹھارا لکھ اکھا چون نیندر کھولوے اس روح حضرت عباس کارڈی کیا بات ہے کارڈے سنن بھی کیا بات ہے کسیدہ پڑیئے جی اے دھاڑے اے سارے اللہ نہ کرے سار دھاڑ تو وکھرا ہو جائے کسے نو بول دیں ہم ایک ہے جی بولو جس لئے ساری دھاڑ تو وکھرا ہو جائے اللہ نہ کرے تو پھر جسم چو جان ختم ہوئی تو کھیڑ ختم ہوگی بندے آدھر کائنات دے جس کونے جائیے ہوتے حسین علیہ السلام دا نا پتہ نہیں کیوں چاہیا جا رہے کارڈہ وردہ موجز لما ہے حسین دنیا دے جس کونے جاؤتے رسول دے پتہ نہ آئے تو کوئی دلیل تو دے ہو کارڈہ کم کر گیا حسین اور حسین یقیناً قیامت تک حسین حسین ہوں گے جب تک اور پھر بادشان امنن واسطے میرے خیال اچھ مذہب دیتے لوڑ ہی نہیں ضروری یہ بندہ شیعہ ہوئے تھے حسین امام کدھی بھی نہ سوچے حسین صرف شیعہ دے امام نہیں بلکہ حسین پوری کائنات دے امام موسن انسانیت ہے حسین اچھا ہونا کیا چلو گلہ لمی ہو جا سنونا کیا بھئی دلیل دے ہو کوئی دلیل دے ہو کشیر دی شکلی کسید دی شکلی بھئی حسین ہے کم حسین کم کیڑا وڈا کی دلیل میں پڑھ دینا رکھ دینا توڑے سامنے وانڈ ہی تھے کرلو تاں مسلط کرو تاں غازی دلم تھلے کرو تاں دعائی تھے کردے ہو تاں رازیاں مسلط کردے سو تاں رازیاں علم تھلے کھڑ کے کردے سو دعا کردے ہوئے ہونا کیا کون حسین تے وجہ کیے کہ ہر جگہ حسین دا نہ آئے اگر آکھوں تھے پڑھئی ستہ جی ہے زمان میں انوکھا یہ ہنر شبیر کا 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 کٹ گیا سر پھر بھی جاری ہے سفر شبیر ہیدری کٹ گیا سر پھر بھی جاری ہے سفر شبیر کا کٹ گیا سر پھر بھی جاری ہے سفر شبیر کا یہ ہنر شبیر کا ہے سفر ہنر سفر کافیہ چل دا رہے کربلا ایک پاسے نو لاکھتے ایک پاسے بہتر جڑے بندے آج سوال کر دیں نہ حسین کیتا کی یہ وہ جڑی گال میں توڑنا پہلے کیتے ہی بسار دھاڑ تو بکھر ہو جائے تو بول نہیں سکتا بندہ ذرا سار چاہو تمہیں ممبر حسین تے کھڑ کے دلیل دے ور لگاں طالب بیعت کی ساری فاج گونگی ہو ہو گئی کوئی تو ہو سی جیڑے میری گال سمجھ کہ میں دعا کر رہے ہوسی بادشاہ دے ممبر تے کھڑاں کیونکہ ممبر تے آ جائیے نا پھر حسین علیہ السلام دی مور لگ جاوے زاکری زاکر پھر کی یہاں ساڑی اوقات ہی نہیں ہسی کہی ہو سکتے ہیں داد لینا کوئی کام نہیں ایک سیکنڈ دی گال لے مگر اگر گال دلت لکھی جائے سمجھ آ جائے کوئی گال پلے بان لاؤ تو پھر ہو دی تے کیا ہی بات سر چوے آئے ہے زمانے میں انوکھا یہ ہنر شبیر کا کٹ گیا سر پھر بھی جاری ہے سفر شبیر کا اونا کہ ایک پاسے نو لکھائی تے ایک پاسے بہت ترائن حسین کی تا کیا ہے تو میں کہا اوڈا ساما طالب بیعت کی ساری فوج گونگی ہو طالب بیعت کی ساری فوج گونگی ہو گئی گفتگو کرتا رہا بسم اللہ حیدری گفتگو کرتا رہا نے یہ پسر شبیر کا گفتگو کرتا رہا نے یہ ہنر شبیر کا ہے سفر شبیر کا نیزے پسار بولو نیزے پسار ایک میں ستر پڑھ دا اور اس ستر دے بعد میں ایک ایک لفظ بھی یہ دی توضیح نہیں کرنی حسین دا ماتمی نہ بولیا تو میں دو خلق سی میں ماتمی باس نہیں ستر پڑھ لگا ممبر تکھڑ کے چیلنز کر کے پیادا ماتم شبیر سے تم رکتے ہو اس لیے ماتمی بولے دوجہ نو چھٹی ہے کیوں ماتم شبیر سے ماتم شبیر سے رکتے ہو اس لیے اب بھی رہتا ہے تمہارے دل میں ڈر شبیر لبیک یا حسین لبیک یا حسین سارے بولو لبیک یا حسین جارہ ہے حضری طبیعت لگی ہے ہونے میرا دل ہے تو اڑے کو داد لئی ہے داد دن دے ہو پتہ لگ جاندے لڑائی کسے مسئلے دا حل نہیں لڑائی نالگالود دی گھٹ دی نہیں لڑائی نال مسئلہ خراب ہوندہ ہے ٹھیک نہیں ہوندہ امام حسین دا ممبر لڑائی تے ہے ہی کوئی ناتجیہ آکھو تے قصیدہ پڑیئے نہ لڑنا نہ نہ ہبدارا ڈرنائے دوگ اللہ زل حجد مہینج کا سیدھا شروع ہویا آج دی ڈیٹھ تک آج دی دن تک کوئی ایسی نوکری نہیں جسا نوکری دیختتام اے نہ دو سترہ تے نہ ہوئے نجم شرازی دی کوئی اوقات نہیں فقط بی بی پاک دی خیراتے سے دوگ اللہ نے نہ لڑنا نہ ہبدارا ڈرنائے ایتنے مجھ میں چھو کوئی تا میرے کھڑو پوچھے بھائی نہ لڑنا نہ ڈرنائے اگو دسو کرنا کیے ڈلیل پیا دینا نہ لڑنا ہے نہ ہبدارا ڈرنائے جیتائی زندگی ہے ہیدر 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 کرنا ایتنی دیر لگ دیئے داد لڑی ہوئے بطول دی جھید جتی دا صدقہ ہیدر 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 سارے بولیا ہے ہیدری میرے بانی جناب نہ لڑنا ہے نہ ہبدارا ڈرنائے جیتائی زندگی ہے ہیدر ہیدر کرنا ہے نہ لڑنا ہے نہ ہبدارا گھرنا ہے جیتائی زندگی ہے ہیدر ہیدر کرنا ہے نہ لڑنا ہے نہ ہبدارا گھرنا ہے جیتائی زندگی ہے حیدر حیدر کرنا اے نا لرنا اے نا حب دارا حیدر کرنا اے سولی اتے وی دام بہرانگا بھرنا حیدر حیدر سولی اتے وی دام بہرانگا بھرنا اے جی دائی زندگی ہے حیدر حیدر کرنا اے جو آر ستردی آخرتیں کی آریا ہے حیدر حیدر اچھا بولو نا بے شک میں زبردستی نہیں کردا مگر کوجھ بندے میں نہیں بھیک رہے میں انکسیدہ بھول جاؤ چہرے تھے تھوڑا جی رونکتے لے کے آو نا نام بولو مسلا نہیں ہے مگر انچے رے کھل لے ہو مینے تو میں نے بھی کو پڑھن دا لطفہ ہے سولی اتے بھی سولی اتے بھی سولی اتے بھی ایک ستر سنو او شبیر داکرہ بموزوں میں مرد کھڑا سیدہ نہ دکھر قرآن دگھت کوئی نہیں نجم شرع دی قرآن سارتے رکھے کہنا دے ہر بندے رو چیلنج کر کے پیادے روک نہ میں جاگ سارا نہ ہو کر رکھنا سامکسہ کے دن ذکر علی دا مکنا علی مولا بڑی مہربانی سائن روک نہ میں جاگ سارا نہ کر رکھنا لے سامکسہ کے دن ذکر علی دا مکنا بڑی مہربانی سائن روک نہ میں جاگ سارا نہ کر رکھنا لے سامکسہ کے دن ذکر علی مہربانی سارا نہ کر رکھنا لے ہو میں علی علی کہہ رہے نہ ہے ہو میں علی علی کہہ رہے نہ رہے آدھا پہ یہاں ہاتھ کلم تھی گئے جڑاں غازی دے راضی رہو ہے ایسا تے مکمان گیا شرفا دا او سر رکھ رہوار دی گردن تیرہ غازی وال وال باندھ سمجھ لاؤ بھئی ویڑا کےڑے بدرگا دے دا محرم کربلا دا میدان جڑا عمل بنین دے لال دے بازو کلم ہو گئے نا غازی عباس نے اپنے گھوڑے دی زین تو لانا پہ گیا اس ویلے حضرت عباس اپنے گھوڑے نالے گل کی تھی وہی باندھ پیا پڑھ دا سار رکھ رہوار دی گردن تیرے غازی مرحبا 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 مادی قبروی غازی دے سہارے چھوڑی ہے بدورگادے بندیاں بڑا ماریا ہے دا محرم اتنا مارے نا حد مکائی گئی ہے ہونا کہ ماریا بڑا گیا مگر ایک فرق ہے مردہ اساب تو زیادہ غازی اباس نو ماریا اور مستورہ اساب تو زیادہ علیہ سینڈ نو ماریا مومنہ سوال کر دیا دسو دسو وجہ کیا ہے ماریا تساریہ نو بڑا گیا مگر انا دوانو زیادہ کیوں ماریا گیا اس وجہ تو ماریا ہے ایک دا چہرہ علی نال ملدہ ایک دا لہجہ علی نال غازی دنیا تے آئے تے بتول دیا 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 حضرت اباس نو آپنے حتہ تے چھایا ہونا حتہ اباس نو چھایا جنا حتہ سوائے قرآن دے کدی کو جنائی سایا جیڑی پرورے شاہی نا مولا اباس تیے ماما بھینا دے حصے دیسا ترے تانسا مجاوے تے جیڑا بچپن آئی نو مل بنین دے لال دا او بطول سین دی دی دے ویڑے چھو درے پھر سون لاؤ بچپن غازی دا بی بی دے ویڑے بطول دیا 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 باس دی پرورش کی تھی ایک سوال میرا تو آڈے تے تے میں وین کر دا جدن بھی کس دے گھار کس دا بچہ پہلا قدم چاوے خوشی ہون دی یہ چاچو ریا دن بڑی خوشی ہون دی بندر اشتہ دارا نو فون کر دینا آئی ساڑے پتر پہلا قدم چاوے سمجھ کے ہائے کریں میری ذاکری بس سے نہیں بی بی پاک نو راضی کریں آئی ساڑے بھتیجے پہلا قدم چاوے میں نے ممبر دی کس میں جڑا گا دی پہلا قدم چاوے بطول دیاں دھییاں مسلیاں تو دوڑیاں ایک بازو جناب زینب نہ پیا حکم میں کل سوم پاس نو ٹورنا شروع کی تالی دی پہیے نگاہ سیدہ دے زینب آدی جی بابا سیدہ دے بھران نو ٹورنا پیا سکھے دی آدی لئی بابا اے دے آس رہے تے ٹرونہ پیا سکھے پھر وقت گزر دا رہا چار سال دے ہو گئے جناب عباس بولی کتنے سال دے ایک دن سین امل بنین سڑیا بہن فضا ایک واری غازی عباس سنوں گا کھو میرے ویڑے میں چاو سین فضا ہوتھے آئے جی تھی علیدی ادھینیاں تے عباس آئے سر جھکا کے آدی بادشاہ تو انہیں ماں اپنے ویڑے سڑے وہ آدین کے علیدی ادھینیاں سنے آئے اس بھوئے تے آکے کھڑ گئی آئے یہ تو غازی عباس ماں دی حویلی چاو غازی چھوٹے چھوٹے قدم چاہ کے جڑا دروازے دے قریب آیا دوں اے رولی آئے نباس دا سر چمکے پہ یادین غازی جتنا جلدی ہو بھی ساڑے ویڑے واپس آمیں فرمایا کیوں بی بی عدیہ تو جان دا نا تیرے بغیر سنے ویڑا چنگا نہیں لگ دا متھتے ہاتھ رکھ کے ماں دے کول آگئے بی بی عمل بنین تاکہ بات نماز تو فارغ ہو کے نا مسلح عبادت تے بیٹھے سلام بہجو بہجو مسائب پڑھ دا علیک السلام اے لفظ سنو اے دواسی میں اتنا پڑھ گیا جی غازی آدھ اممہ تو سم بلائے مظفر گاڑے تیرے میں آئی تو واقع فہائے نکل جاسی عدب دی دھرتی فرمایا ہاں میں بلائے اممہ حکم کرو بی بی عدیہ نماز پڑھیا غازی آدھ اے جی اممہ پڑھ لیے بی بی عدیہ کتھے پڑھیے ہی غازی آدھ اممہ بہنہ کول پھر سن لو پھر سن لو پھر آئے کر دیوے آئے پھر پھر سن لو کتھے پڑھیے ہی اممہ بہنہ کول بی بی عدیہ کیڑیاں بہنہ آدھ اممہ زینب و کلزون بی بی عدیہ سجاہت شاہ میرے سر ترکھتے ہیں کہیں لی ڈسیاو بطول دی ادھیین تو نو کرانی دا بچڑا ہے وہ تیریاں بہنی نہیں وہ تا تیریاں سینی ہیں تے حسن تے حسین تیرے بھیراں نو وہ تیرے سردار ہیں غازی میری گال یاد رکھی اممہ حکم کرو بی بی عدیہ جیٹا میری ڈولی مدین نے آئی ہے تے میں محمد دی دی دے بوئے تے پیر نہیں رکھیا بی بی عدیہ میں سار رکھیا اچھا اممہ بی بی عدیہ میں وعدہ کی تا اممہ کیڑا میں آکھا میں بھی وفا کرسا میری اولاد بھی وفا کرسی ہو جا سی میرے حصے دی مکان شاید تیری آئے بلند ہوئے تو میں تیرا سلام کر جاوا آدھے اممہ جیوی عباس جیڑا چار سال بھینہ سٹ دریاں فرمایا ولی دی دی دین مافی میں لے دے سما دے پیرنب کے آدھے اممہ پہلے دی مافی توں لے دے ہکوے لاؤنے توں اکھنے عباس ساڑ زینب ربین بی بی فرمایا جب تک میں مسلح عبادت تے بیٹھیا پہلے چونا لین لہا سر تو اممہ اوہ دھوپتے کھڑتے مادہ سبک یاد کر اوہ تیریاں بھیڑی نہیں اچھا ایک مندر درہ دے نچ رکھو بھئی اس بو اتنا لی دیا 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 کھڑیاں انغازی دیا انتظار چار سال دہ گا دی حال گئی مدینہ دی لگی ریڈا پہلے چونا لین کوئی نہیں سر تے اممہ کوئی نہ چار سال دہ گا دی دھوپتے کھڑ کے پیادے میری اللہ اوہ بھیڑی نہیں اوہ میری اسیڑی علی ویڑی داخل ہوئے نہ اممہ بنینہ لے پاسے گئے نہ دیاں لے پاسے اتھائیں جتے چار سال دہ گا دی کھڑا ہا علی عباس روحان اللہ کیا دن گا دی سبک بادی چیاد کریں میری زینب تھاگ پہ یہ ہو سی مرحبا 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 بادارو سار دامات میں لیا دی حضرت ہے فرمایا جی سویڑے دا تُو دھوپتے کھڑا ہے نا مگ گئی مجلے سے ایک وینڈ پڑن لگا روتی بدلیاں اٹھائی رجبی بھی تو مدینہ چھٹیا آٹھ سلحاج بدھی عرام کھل لے دو کربلا ستمین پانی بند ہویا چاڑ پیا دامی دا دین ایو دین دامی دا چڑھے آئے تے شبیر دے خیم چاہ کیا دے مولا من میدان اسٹورو شبیر آدھر میں تا نہیں ٹورنا آدھر ہون توڑی تا جتنے گئے انتو سا ٹوریا من کس ٹورنا بھیرا دیداری چوم کے آدھر تین انہ ٹورنا جنہا بچپن ہی ٹورنا سکھایا اب آسوان جا لیا تو اجازت مانگ شبیر دے خیمے تا نکل کے علی دی دے خیمے دے باہر آگئے ابباس تے چوب نارمت تھا لاکر انہیں تے بی بی اندرو تڑپ کیوں فرمایا غازی عباس سوالی بن کے آیا کر مسلح چھٹ گیا خیمے دا پردائی اندرو علی دی دی آئی باہر آباس آئی میری سین پردے نال کڑ کے پوچھے باہر آباس سر جھکا کے آدھے جی سیدہ بی بی آدھے اندر لانگیا ہاتھ بان کے آدھے نہیں نوکران دی ہاتھ دروازے تاکے بی بی آدھے انہوں کرے میں نے گلدہ جواب دے میں ساری زندگی انہتھاں تے دو وزنی چیزاں چاہیا یا میں قرآن چیندی رہیا یا میں چار سال چاہ کے دن کھڑیں دی تو نوکر آئے تھا میں تے کیوں چاہے میں تا وہ بی بی آج اس دی ماہ دا ملائکہ تو بھی پرد ہے غازی اندر لانگیا اندر آئے علام و مجلسی تک جملہ پڑھ دا ہوں لیکن دن کہ جدو ابباس اندر آئے نا تے بی بی آکھیں مانگ خیمے دے بوئے تے کھڑ کے کے پے مانگ دا فضل دے پیو ہاتھ جوڑ کے سیر جھکا کے پے آدھے سیدہ من موت دی اجازت دے او لکھ دین کہ لفظ موت جڑا غازی اباس دے موچ او نکلے آتے لشانیاں چہرہ زینب تے آئیاں میری شہین حکر لیتی اممہ فضا جی دے یلی دی لی بی آدھی اوان جیک کہ خیمے آکھ جس جس زینب دا اجڑ نوے کھڑ او آلیا دے خیمے آوے ساریہ مسورہ آگیاں بی بی دے خیمے تا بی بی آکے ایک حسرت پوری کارا اپنا گھوڑا مگا آغازی اباس دا گھوڑا بھی آلیا دے خیمے تو مسورہ آن بی بی دسیا میں اباس دا گھوڑا اس تو منگوایا ہے میں ویکھنے جو میرا بابا علی گھوڑے تکی میں چڑھ دا مکیاں میرے حسے دیا ناوکریاں با سوکت بھاوے سوکتی انتے سوار گھوڑا ٹردہ نہیں گا دی مڑ کے ویکیا مسوما دے ہاتھ بد دے ہوئے فرمایا ہاتھ کیوں جوڑے نہ دیے چاچا یا لہیا یا میدان ٹر جا کیوں بی بی ہاتھ یہ جڑے بی لے دا زین تے چڑھے ہیں نا ترے وار میرا پیوں مٹی تے مو دے بھار ہے غازی گھوڑے تو لتھے شبیر دے خیمے آگے حسین دے زانوں گا تے سارے غازی آدھے مولا حکم شبیر دیا کھین وصلیاں پہیاں آدھے مولا رون دے کیوں حکم کرو سیدہ دے غازی تیرے کو لہتھیار کتنے آدھے مولا جتنے جنگ جو جوانا کو لون دے سیدہ دے سارے رخ شاہی کو تلوار لئی وانج غازی تڑپ کے آدھے مولا تلوار کیوں سیدہ دے میں امامہ میں جان دا میں حکم پیڑے لنا تلوار لئی وانج اللہ جانے امال بنین دے لال نکیڑا خیال آئے غازی باندہ باندہ زمین تے بہ گیا شبیر نے قدمت ہاتھ رکے اوہ اے اللہ تلوار اوہ امین نہیں لڑ دا اکام منت غریب تے لاچا میں نوزین اب وطن پہنچا واندہ ایک لحظہ جانگ رکوا کرنا ہائے گڑا ماتمی ہاتھ کیوں من دیو نوکران نوکران میں نوزین اب وطن پہنچا واندہ ایک لحظہ جانگ رکوا کریے وینڈ کریے وینڈ اگلی وینڈ تو دعا کردہ پیا میری اللہ شلہ کس دا جوان بھیرا نہ مرے اوہ جدہ بھیرا مردہ پیووے بھیرا کھلون دے نئی کمرتے ہاتھ رکے گلیاں بادا رچوا دیا دے لوگو میری کمر دا گور مکیا ویندے اوہ جدہ غازی باس یا بھیرا ہوئے جدہ غازی نو گھوڑے تو لہنہ پے گیا خیام دے پاسے وے کیا دے آکا جل دیا غلام جھاڑ پی آئی شبیر دی پاگ دے پیج کھل کے گا لچائے دوے ہاتھ کمر تیرا کے پیاد اندید میری مک گئی یہ کمر میری جھک گئی کلہ رہ گیا تو میں نو چھوڑ کے نہائے تینوں میں لہاں بیٹھایا سرا مقاب ہے بھڑنوں بچ دی غازی میری بھین دی اللہ 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 اللہ